سلام علیکم دوستو اور میرے خیال سے آپ کی گریجویشن انکمپلیٹ سمجھی جائے گی اور سمجھنی چاہیے ایسا ہی کیونکہ ایڈیپس ریکس جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پلے ہے اور پلیز میں کلاسیکل پلیز میں پھر یہ سب سے اوپر ہے اور بہت ضروری پلی ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک پلیز میں پلی میں ہونی چاہیے اور اس لئے اریسٹوٹل نے بھی اپنے کرٹیسزم میں پویٹیکس میں اس کو منشن کیا ہے اور اس کو بیسٹ پلی بھی سمجھا ہے تو شروع کرتے ہیں تو دوستو پلی میں جانے سے پہلے ایڈیپس ریکس میں جانے سے پہلے ہم سفوکلیز کے بارے میں توڑا بات کرتے ہیں سفوکلیز جو ہے میں نے اس کو منشن بھی کیا تھا گریگ جو کلاسیکل ڈراما تھا میں نے اس پر بارے میں بات کی تھی اور میں نے ایڈیپس ریکس کو بھی منشن کیا تھا اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیا کہ یہ ہسٹری ہے گریگ ایرا کی کلاسیکل ڈراما کی جو ہسٹری تھی تو وہ اوپر آئی میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہ جو ہے یہ سب سے بڑا گریٹسٹ پلی رائٹ آف کلاسیکل ڈراما جاتا ہے کیونکہ اس نے اسچلس کو ڈیفیٹ کیا تھا ٹریجیڈیز میں جو کہ ایک پلے کا جنرہ ہے سب جنرہ ہے فور سکسٹی ایڈ بی سی ای میں مطلب بی فور کامن ایرا سے پہلے کامن ایرا سے پہلے انہوں نے اسچلس کو ڈیفیٹ کیا تھا اور بہت سارے بکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سفوکلیز نے ہنڈر پلس پلیز لیکے ہیں لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک سو چبیس پلیز لیکے ہیں ون فونی سیکس اور اس میں صرف سیون پلیز جو ہے وہ سروائف کر چکی ہے باقی جو ہے وہ سروائف نہیں کر چکی ہے اس کے مونو سکریپس یا جتنی بھی کوپیز بغیرہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے بچ نہیں پائی ہے اب دوستو ہم پلے کی طرف آتے ہیں تو یہ جو پلے ہے اس کا فول نام جو ہے پورا نام یہ اڈیپس ریکس ہے یا اڈیپس دکینگ ہے تو دونوں نام سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں یہ چار سو انتیس مطلب فورٹ ونی نائن بی سی ای میں یا بی سی میں یہ لکھی گئی تھی اور اسی سال اس کو پبلش بھی گیا گیا تھا یا پرفارم کیا گیا تھا سوری اور یہ ایتنز میں لکھی گئی تھی گریس کا جو علاقہ ہے یا سیٹی ہے لیٹری ایرا کی اگر بات کی جائے یا پیریڈ کی تو یہ کلاسیکل ایرا سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ گریک اور رومن جو ہے یہ سارے کے سارے کلاسیکل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گریک ایرا کا ہے اور اس کو اب ٹریجک ڈراما یا پھر ٹریجڈی دونوں کہہ سکتے ہیں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ دے روائل ہاؤس آف تیبز میں ہوئی ہے وہ کہانی جو ہے وہاں سے لی گئی ہے یا وہاں ان چیزوں پہ اس علاقے پہ لکھی گئی ہے اور اس کی جو کلائمکس ہے وہ یہ ہے کہ جب اڈیپس ریکس جو ہے پلے کے این میں اپنی آنکھیں نوچ لیتا ہے یا اسے نکال دیتا ہے یا حراب کر دیتا ہے اس کا جو ہیرو ہے وہ تو ہمیں پتا چل جاتا ہے نام سے کہ اڈیپس ریکس ہے لیکن انٹاؤگونس جو ہے وہ دو سمجھے جاتے ہیں اور کافی حد تک یہ دونوں ہے بھی نہیں ہمیں پلے کے این میں یا پلے کے سمری کے جانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ تھی یا نہیں لیکن تائریسیس جو کہ ایک پروفٹ ہے بلینڈ پروفٹ ہے اور کریون جو ہے یہ دونوں سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اس کے انٹاؤگونس مطلب ویلن ہے لیکن ان میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے جو کہ ایک ویلن میں ہوتے ہیں یا بہت سارے کریکٹریسٹیکس جو ہے ان دونوں میں ویلن کے نہیں ہوتے کیونکہ یہ بھی پوزیٹیو کردار نبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب دوستو اگر کریکٹرز کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ہیرو ہے ہمارا پروٹاغونسٹ ہے وہ اڈیپس ہے یا اڈیپس ریکس ہے یا اڈیپس دھا کینگ ہے اس کے علاوہ اس کے پیرنٹس ہیں جو کاسٹا جو ہے وہ اس کی ماں ہے اور کنگ لیس جو ہے وہ اس کا باپ ہے یا فادر ہے لیکن کنگ لیس کے مرنے کے بعد جو کاسٹا جو ہے اس کی شادی جو ہے اڈیپس سے ہو جاتی ہے تو یہ اس کی ماں بھی ہے اور فیوچر میں اس کی وائف بھی بن جاتی ہے یہ ہم کہانی میں جانے کے بعد آپ سب کو بتا دوں گا ہمیں پر پتہ چل جائے گا ہمیں اس کے علاوہ ایک اور کریکٹر ہے کریون نام ہے اس کا کریون یہ جو کاسٹا کا بھائی ہے اڈیپس کا ماما ہے لیکن جو کاسٹا سے شادی ہونے کے بعد وہ اس کا برادر انلا بن جاتا ہے ٹائریسیز ہے جو کہ ایک بلائنڈ پروفٹ ہے اور یہ پروفٹ جو ہے یہ اس زمانے میں یا گوڑ گوڑیسز یہ ساری چیزیں گریک میتولوجی میں بہت زیادہ تھے تو اس سے آج کل کے پروفٹ کا بلکل مطلب نہیں ہے وہ پرانے گریک میتولوجی والے ہیں دھا کوریس ہے کوریس جو ہے وہ ڈراما میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو کہ کچھ گا لیتے ہیں یا کچھ اور لیکن اس پلے میں یہ ایلڈر سیٹیزنز کے سٹائل میں ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ جو ہے پیش آجائے وہ لے کے آتے ہیں کنگ یا کوین کے پاس اس کے علاوہ ایک مسینجر ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اور ایک شیفرڈ ہے اس میں مسینجر اور شیفرڈ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں پلے کے اینڈ میں اور کنگ پولیبس ہے اور کوین میروب ہے یہ دونوں جو ہے ہزبین اور وائف ہے اور یہ سٹپ پیرنٹس ہے اڈیپس کے کیونکہ اس کو کہی اور کورنٹ میں منتقل کیا جاتا ہے تیب سے وہ کہانی میں ہم پڑھیں گے تو یہ جو ہے کنگ پولیبس اور کوین میروب جو ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اصل میں جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ جو کاسٹا اور کنگ لیس ہے اور مائنر کریکٹر میں پریسٹ آتا ہے ایک چرچ بغیرہ کا جو ہوتا ہے انٹیگون ہے اور اسمین ہے انٹیگون اور اسمین یہ سسٹرز اور ہاف ڈاٹرز ہے یا ہاف سسٹرز ہے اڈیپس کے اب دوستو ہم پلوٹ سمری کی طرف آتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے جو میں پہلے سے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ میڈل سے سٹارٹ ہو جاتی ہے میڈل کے بعد جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے اور پھر ہمیں فلیش بیک میں پاسٹ کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ سٹارٹ سے ایسا کچھ ہوا ہوتا ہے جس سے سارے مسائل یا ٹریجیڈی جو ہے اڈیپس کے ساتھ واقعہ ہونے لگتی ہے یا واقعہ ہو جاتی ہے اس کہانی کی مثال کچھ ایسے ہے جس طرح آپ لوگوں نے اگر چنائے ایکسپریس فلم دے گی ہو شاروخان کی تو اس میں جو ہے سٹارٹ میں جب فلم شروع ہو جاتی ہے تو شاروخان کے چہرے پہ خون وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹیل اسریا وغیرہ ہوتا ہے جس سے وہ لڑتا ہے اور اس کے بعد فلیش پیک میں ہمیں لے کے جاتے ہیں سٹوری میں کہ آگے ہوا کیا تھا جس سے یہ ساری چیزیں واقعہ ہو چکی ہیں تو یہ اڈیپس ریکس جو ہے یہ پلے یہ بھی میڈل سے یا تقریباً این کے قریب قریب جو ہے ہمیں اگر ہم اس کی کوپی یا ٹکسٹ خرید لیتے ہیں اس کا پڑھتے ہیں تو یہ درمیان سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں فلیش پیک میں لے جاتے ہیں لیکن یہ کہانی میں اپنے انداز سے سٹارٹ سے شروع کروں گا کہ کیا ہورا ہوتا ہے سٹارٹ سے اور پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں گا کہ یہ اس کا میڈل ہے جو باکس سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیپس کا علاقہ ہوتا ہے اور اس کا کنگ ہے کنگ لیس اس کا نام ہے اور اس کی بیوی ہے جو کاسٹا وہ جو ہے یہ کنگ اور کوین ہوتے ہیں اس علاقے کے اور اس کے ہاں ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے بیٹا پیدا ہونے کے بعد اس کو جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک ٹائریسیس جو ہے ایک بلائنڈ پروفٹ ہے جو پروفیسی دیتا ہے کہ مطلب فیوچر میں کیا ہوگا یا اس طرح یا اس طرح یہ ساری چیزیں تو ٹائریسیس جو ہے وہ جو کاسٹا کو اور کنگ کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ لوگ کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کو مارے گا اور اس کو مارنے کے بعد وہ اپنی ماں مطلب جو کاسٹا سے شادی کرے گا تو اس ڈر سے کوئن اور کنگ جو ہے وہ ایک شیفرڈ جو میں نے کریکٹرز میں اوپر کہا تھا پہلے ایک شیفرڈ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو کسی جنگل میں یا پہاڑ میں جا کے اس کو لے جا کے ادھر مار دو اور ادھر ہی پھینک دے اور پیرا جاؤ تو یہ کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے تیب سے جب وہ شیفرڈ جو ہے وہاں چلا جاتا ہے تو وہ اس بچے پہ اس کو بہت پیٹی آ جاتی ہے رحم آ جاتا ہے تو وہ ایک مسینجر سے ملتا ہے اور یہ مسینجر جو ہے یہ شیفرڈ جو ہے وہ بچہ جو ڈیپس ہوتا ہے اصل میں وہ اس مسینجر کو دے دیتا ہے کہ یہ اسے کہی دور لے کے جاؤ اور کیونکہ میرے باچہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو مار دو لیکن میں وہ نہیں مار سکتا تو مسینجر جو ہے وہ اسے کورنٹ لے کے جاتا ہے جو کہ دوسرا علاقہ ہے دوسرا سیٹی ہے یا سٹیٹ ہے اس زمانے کا کورنٹ کا جو بادشاہ ہے وہ میں نے پہلے کریکٹرز میں کہا تھا کینگ پولیبس ہے اور کوین میروب ہے یہ ہزبنڈ وائب ہے لیکن اس کے بچے نہیں ہوتے تو جو مسینجر ہے وہ اڈیپس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس لیے میں نے کہا بھی تا کہ یہ اس کے سٹیپ پیرنٹس دیرے دوستو وہ کورنٹ میں بڑا ہونے کے بعد یہ نہیں جانتا کہ یہ جو کینگ پولیبس ہے اور کوین میروب ہے یہ اس کے سٹیپ پیرنٹس ہے رادر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی جو ہے وہ اس کے اصل پیرنٹس ہے تو اس کو کہی سے پروفیسی مل جاتی ہے کہ جب آپ بڑے ہونگ جائیں گے توڑے یا کچھ عرصے کے بعد آپ جو ہے نا وہ اپنے فادر کو کھیل کریں گے ماریں گے اور اپنی ماں سے مطلب کوین میروب سے آپ شادی کریں گے تو وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں ماروں گا تو پولیبس کو ماروں گا کیونکہ وہ میرا ابو ہے یا میرا فادر ہے جو کہ اصل میں نہیں ہوتا اور میں شادی کروں گا اپنی ماں سے جو کہ کوین میروب ہے جو کہ اصل میں نہیں ہوتی تو اس لیے وہ اپنا علاقہ جو ہے جسے ہم کورنٹ کہتے ہیں وہ چھوڑ کے تیبس کی طرف چلنے لگتا ہے اب دوستو جو پروفیسی ہوئی تھی جو سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ جو کاسٹا کو ایک پروفیٹ نے بلانڈ پروفیٹ ٹائیسیس نے کہا تھا وہ ساری جو بات ہے وہ آگے سچ ہونے والی تھی تو جب وہ تیبس پہنچنے لگتا ہے تو ادھر ایک ٹریپل کروسٹ روڑ جو ہوتا ہے تین روڑ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کروس ہو جاتے ہیں وہاں جو ہے وہ کنگ لیس اس کے گارڈ ہوتے ہیں اور اڈیپس جو ہے ان کی لڑائی کسی بات سے ہو جاتی ہے تو اڈیپس جو ہے وہ اس کنگ کو اور اس کے بندوں کو مار دیتا ہے کچھ بندے ادھر ادھر باغ بھی جاتے ہیں تو کنگ لیس جو ہے وہ ادھر مر جاتا ہے ایک پروفیسی جو تھی کہ اپنے باب کو مارے گا یہ جو ہے یہ اصل میں سچ ہو گئی اس کے بعد جب وہ ٹیپس کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہاں ایک وچ ہوتی ہے وہ کوئی جادو سے اس علاقے کو قبضے میں لے چکی ہوتی ہے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور علاقہ جو ہے وہ اس میں ریوڈ ہو افراد تفریح ہوتی ہے تو وہ ایک سوال پوچھتی ہے کہ اگر یہ سوال کا جواب کسی نے مجھے دیا تو میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گی لوگوں نے جب یہ بات اڈیپس تک پہنچائی یا اڈیپس تک پہنچ گئی تو اڈیپس نے اس کا جواب دے دیا اور وہ وچ کرافٹنگ جو ہے یا وچ جو ہے وہاں سے چلی گئی تو اس سب چیزوں کو دیکھ کے کیونکہ کینگ بھی مر چکا تھا کینگ لیس تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے ایک بڑی افراد تفریح جو ہے ہمارے علاقے سے ختم کر دی تو اس کو بادشاہ بنانا چاہیے اور اس کی جو کوئین ہے جو کاسٹا یہ اس کے ساتھ شادی کریں گی کیونکہ اس کا جو ہزبین تا کینگ لیس وہ مر چکا ہے اب جو دوسری پروفیسی ہے کہ اپنے فادر کمار کے اپنی مادر سے شادی کرا وہ بھی کرے گا وہ بھی اب سچ ہونے والی تھی تو ان کی شادی جو ہے اپنی ماں جو اس کی پہلے تھی اصل میں جو کاسٹا اس سے ہو گئی اور اس کے بعد اس کا ایک بچہ بھی اس سے پیدا ہو جاتا ہے جو نیچے میں نے خریکٹر میں اوپر کہا تھا اسمین تھا یا انٹیگون ان میں سے ایک تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ بادشاہ بن جاتا ہے اب جو ہے اصل کہانی جو بک میں ہے ٹیکسٹ میں اب یہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس جو بیگرانڈ نولیج تھا یا جو فلیج بیک تھا ہمیں سب پہلے سے کلیئر ہو چکا اب دوستو بک میں ٹیکسٹ میں جو کہانی شروع ہو جاتی ہے وہ یہاں سے ہے کہ اس علاقے پہ پہلے سے کوئی کہت یا بیماری وغیرہ یہ ساری چیزیں آ چکی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ پہلے بھی جو مسئلے آئے تھے وہ کینگ اڈیپس نے حل کر دیئے تھے تو اب ہم پھر جائیں گے اس سے بات کرنے کی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر دے جب وہ کینگ اڈیپس کے پاس چلے جاتے ہیں تو اڈیپس جو ہے وہ اپنے برادر انلہ کا برادر انلہ جو کریون ہے اصل میں وہ اس کا ماما ہے لیکن اب جو کاسٹا کے شادی کے بعد وہ اس کا برادر انلہ بن جاتا ہے اس کو بیج دیتا ہے گارڈ اپولو کے پاس اور وہ ایک پیغام لے کے آتا ہے جو گارڈ اور گارڈسز ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ گریک میتولوجی میں ہے اصل میں کوئی بھی ریلیجن آج کل اس پر بلیو نہیں کرتا کرسٹیانٹی ہندویزم یا اسلام یہ ساری تو وہ جب واپس آ جاتا ہے تو وہ ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ یہاں جو ہے کنگ لیس کا مرڈر جو ہے ابھی تک تیبز میں موجود ہے تو اگر اس کو مارا نہیں گیا تو یہ کہت اور یہ ایک اہتسالیہ اور یہ بھی ماریا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو اس وقت اڈیویس دہ کنگ جو ہے وہ قسم کا کہتا ہے کہ میں اس کے مرڈر کو ضرور نکالوں گا اور اس کو ماروں گا تو تب جا کے یہ کہانی ایک اور روح لے کے آتی ہے اور وہ تائریسیس کو بلاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائے کہ اس کے پیچھے کیا ہے یا یہ جو مرڈر ہے وہ کون ہے تاکہ ہم اس سے ختم کر کے یا یہاں سے نکال کے یہ کہت سالی یا کہت یا بیماریاں جو ہے وہ ختم کر دے تو تائریسیس اس چیز پر تھوڑا خاموش ہو جاتا ہے خاموشی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اس کو اکارڈنگ ٹو اکارڈنگ ٹو سفوکلیس اس کو پتا ہوتا ہے کیونکہ ایک پروفیٹ ہے وہ بلائنڈ وہ اندہ بھی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اصل میں جو مرڈر ہے وہ اڈیپس خود ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اڈیپس جو ہے اس پر بلیم لگاتا ہے کہ آپ کا جو ہے کچھ کنیکشن ہے کینگلیس کے مرڈر میں تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اسے کہہ دیتا ہے غصے میں آکے کہ تم ہو وہ اصل مسئلہ اور اگر تم یہاں سے چلے گئے یا آپ کو مار دیا گیا تو یہ سارے مسئلے جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ تو وہ اس کے بعد اور ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ میں یہ بات صاف کر کے رہوں گا جوکاستہ جو ہے وہ تب جو اس کی بیوی تھی اصل میں اس کی ماں تھی وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے بس اس بات کو ادھر ہی دفنا دو ختم کر دو لیکن وہ آرام سے بیٹنے والا نہیں تھا پھر جوکاستہ نے اس کو ایک ایک ایگزیمپل دی کہ مجھے بھی ٹائریسیس نے ایک میرا ایک بچہ تھا اس کے پیدا ہوتے یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح ہوگا آپ کا بیٹا اگر پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنے فادر کو مارے گا اور آپ سے شادی کرے گا تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں اڈیپس کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں ایک ریکال ہوتا ہے اس کے لیے اور وہ اس کے بعد اپنے کینگ کے ساتھ بات کر لیتا ہے پولیبس جو تھا کارنٹ میں اس کے بعد بات جو ہے مسینجر تک پہنچ جاتی ہے کینگ پولیبس اسے کہتا ہے کہ مجھے مسینجر نے دیا تھا آپ کو you are not my own son پھر مسینجر جو ہے وہ شیفرڈ کو بلا دیتا ہے شیفرڈ وہ پھر گواہی دیتا ہے کہ اصل میں جو بات ہوئی تھی وہ کینگ لیس نے مجھے کہا تھا اور یہ جو اڈیپس ہے یہ بالکل بھی کینگ پولیبس کا بیٹا نہیں یہ کینگ لیس کا اور جوکاسٹا کا بیٹا ہے تو اس کے بعد جو ایسا ہوتا ہے دوستو کے اس سب چیزوں کو کلیر ہونے کے بعد جوکاسٹا جو ہے وہ سوسائیڈ کر لیتی ہے اپنے آپ کو مار دیتی ہے اور اڈیپس جو ہے وہ اپنے آنکھیں نکال دیتا ہے تو یہ جو ٹریجیڈی ہے یا ٹریجیک کومیڈی سوری ٹریجیک ڈراما جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ہیرو جو اڈیپس ہے وہ اس کے ساتھ ایک ٹریجیڈی ہو جاتی ہے اپنی مادر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نکاح ہوا ہوتا ہے اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے آنکھیں نکال دیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کہانی پھر ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہم دوستو تیمز پر بات کرتے ہیں کہ اڈیپس ریکس کے جو مین تیمز ہیں وہ کون کون سے ہے پہلا جو تیم ہے وہ فیٹ ورسیس فری ویل ہے فیٹ میں ہماری قسمت ہوتی ہے اور قسمت کے بارے میں پوری پلے جو ہے وہ لیکی گئی ہے تو ہماری قسمت میں جو چیزیں ہوتی ہے اس پلے سے مراد اس تیم سے مراد یہ ہے وہ ہم کبھی بدل نہیں سکتے تبدیل نہیں کر سکتے فری ویل میں ہم جو بھی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو لیکن وہ پہلے سے لگ گیا ہوتا ہے فری ویل میں ازادی انڈیپینڈنس ہوتا ہے اور فیٹ میں ہماری قسمت جو کہ لیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہے you can not run from those things اس کے علاوہ دوسرا جو تیم ہے وہ گلٹ and shame ہے تو گلٹ دونوں کو of course ہو جاتا ہے جو کاسر جو ہے وہ سیسائٹ کر لیتی ہے خود کمار دیتی ہے اور اڈیپس جو ہے وہ اپنے آنکی نکال دیتا ہے this is گلٹ and شرم کی مارے اور اپنے آپ کو گلٹ کا مراد ہوتا ہے خود کو گناہگار تسلیم کرنا تو یہ جو ہے اس دونوں کی وجہ سے وہ وہ اس میں ہائلائٹ ہوئی ہے تیزرا جو تیم ہے وہ سائٹ ورسز بلائنڈنس ہے سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیپس جو ہے وہ ایک جگہ پہ تیریسیس کو کہتا ہے کہ you are a blind prophet تم ایک اندھے انسان ہو ایک اندھے شخص ہو لیکن اصل میں جو ہے وہ خود blind ہوتا ہے وہ سٹھارٹ سے اپنے فیڈ سے باغ رہا ہوتا ہے اس پروفیسی سے باغ رہا ہوتا ہے اور اپنی مادرہ سے جہے وہ شادی کر چکا ہوتا ہے so he the in reality he is the blind person finding out finding out the truth یہ اس کا چودہ تیم ہے سچ نکالنے کے لیے وہ بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے اور last میں جو اس کا تیم ہے وہ ہے action versus reflection جو ہم کرتے ہیں اس کا reflection بھی آ جاتا ہے جس طرح کا نیوٹن کا لا ہے ایک اور important چیز ہے جو اس play میں ہمیں سیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے اس کو ہم psychoanalytic literary theory یا theory کہتے ہیں جو کہ اصل میں psychology سے لی گئی ہے اور modern psychology کا جو father ہے سیگمن فرویڈ یہ اس میں unconscious unconscious کے بارے میں جب theory پیش کر لیتا ہے تو وہ deepest complex نام دیتا ہے ایک theory کو جس میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ male ہو تو اس کی سب سے پہلی attraction جو ہے impulse جو ہوتی ہے sexual جو desire ہوتی ہے وہ اس کے اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے اور نفرت کا جو چیز ہوتا ہے element ہوتا ہے اس کے ذہن میں hydride یا first marrius جو wish ہوتا ہے کہ میں ختم کر دوں مار دوں وہ اس کے father کی طرف ہوتا ہے تو یہ جو ہے adipus complex کے نام سے یہ چیز جانی جاتے ہیں اور یہ sireco analytic theory بھی اس کو کہا جاتا ہے sigmen fraud نے اس پر بات کی تھی یہ چیز بہت ضروری ہے اگر آپ adipus rix پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے کیونکہ exam میں اور اس کے علاوہ بھی باہر ان چیزوں سے علاوہ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے خود مجھ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ adipus complex کیا ہے تو حالانکہ ہم نے پڑھا نہیں تھا یونیورسٹی میں اس چیز کو ہم نے psycho analytic theory کی نام سے پڑھا تھا psycho analytic theory کے نام سے پڑھا تھا تب مجھے مسئلہ تھا تو پھر میں نے سرچ کر اس چیز کو find out کیا کہ اس کو adipus complex کہتے ہیں اور sigmen fraud اس میں attraction جو ہے parents کا وہ ہم بتا دیتا ہے کہ ایسا ایسا ہے تو امید ہے کہ ڈراما آجی سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی اور ڈراما ہے جس پہ مجھے کام کرنا چاہیے اور یہ آپ کو پسند آ گئی تو لائے کر دے تو وہ ڈراما جو ہے مجھے کمنٹ میں اس کا نام لکھ بتا دے اپنا بہت سارا خیال رکھے thank you very much